نمسکار سواغت ہے آپ کا بیہاری نیوز میں مہرتن سین بھارتی آج ہم بات کریں گے آیانس کے بارے میں بیماری کوئی بھی ہو وہ انسان کو پرسان کرتا ہی ہے لیکن جائے تر بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج ہمارے ہاں ہے ہم اس بیماری سے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن کئی ایسی بیماریاں ہیں جس کا ابھی بھی علاج نہیں ہے علاج کے ابحاب میں لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے ایسی ایک بیماری ہمارے سامنے ہے کرونا جس سے آج پوری دنیا لڑ رہی ہے لیکن اس کرونا مہماری کے بیچ میں ایک ایسی بیماری ہمارے سامنے آئی ہے جس سے ایک دس مہا کا بچہ بیمار ہے اس بیماری کا نام ہے سائنل مسکولر ایسٹروفی یہ بیماری دس مہا کے بچے آیانس کو ہے دکٹروں نے کہا ہے کہ اس آیانس کو سولہ کلور روپے کا انجیکشن لگنے سے اسے اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے ایسے میں کیا عام کیا خاص ہر کوئی اپنی حیثیت کی حساب سے آیانس کو مدد کر رہا ہے آیانس کو مدد کرنے کے لیے بیہار بیدھان سوا میں بھی مددہ اٹھا جس میں کانگریس کے بیدھائک ملاری پرساد گاؤتم نے بیدھائکوں اور اسپیکر سے اپیل کی ملاری پرساد گاؤتم نے کہا کہ آیانس جس بیماری سے گرسیت ہے اس بیماری کا بیہار میں تیسرا مریج گرسیت ہے یہ بچہ روحتاز جلے کا رہنے والا ہے آیانس دس سال کا ہے اس بیماری سے نپٹنے کے لیے سولہ کڑھوڑ روپے کی انجکسن کی ضرورت ہے جو کی امیرکہ سے منگوائی جائے گی اگر اس بچے کو چھ مہینے کے اندر ٹکہ نہیں لگتا ہے تو اس بچے کا موت ہو سکتی ہے کانگریس بیدھائک ملاری پرساد گاؤتم نے ان بیدھائکوں سے مدد کی اپیل کی ہے کانگریس بیدھائک کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اسپیکر بیجائے کمار سینہ نے کہا کہ اس پر دھیان دیا جائے گا آئیے دیکھئے اس ویڈیو میں کیسے ملاری پرساد گاؤتم بیدھائن سوا اسپیکر سے اپیل کر رہے ہیں ہم لوگیاں پیہار میں ملا ہے اس بیماری کا نام ہے سپائنل مسکولر ایٹوفی اور ہوتاہ چلا کہ تلاثر پرکھنٹ کا رہنے والا یہ بچہ ہے دس ماہ کا بچہ ہے ایک انجیکشن ہے سورہ کروڑ روپے کے لگتی ہے جو امریکہ سے مانگائی جائے گی انہوں نے جانچ کرائی ہے یہ بچہ دس ماہ کا ہے اگر اسے ٹکا چھ مہ کے اندر نہیں لگتی ہے تو یہ بچہ پھر مر سکتا ہے مہتے بیہار اور بیہار سے جڑ ہوئے اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنے باد